اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ہر روز ہم آپ کو بہت سی اہم شکسیات سے ملواتے ہیں آج ہم آئے ہیں پنجاب کے سب سے کم عمر وزیر حافظ ممتاز احمد کے پاس جو وزیر ایک سائز ہیں ٹیکسیشن کا محکمہ بھی ان کے پاس ہے اور نارکوٹکس کنٹرول کو بھی یہی دیکھتے ہیں تو آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکو مرد کیتے ہیں یہ مختار فیڈز کے نام سے ہے یہ پلانٹ ہے یہ پولٹری فیڈز کا ہے اس میں ہم کی تکل فیڈ اور تمام لئے ری نمبرلس کی فیڈ بناتے ہیں تو آئیں آپ کا ملواتے ہیں اس کا ملوات ہم موسیقی آپ سب یہ بزنس ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست بزنس ہے اس کی کیا آپ کے والد صاحب نے سٹارٹ کیا یہ اس سے پہلے کا بزنس ہے یہ کیا ہے مختار فیٹس بڑا نام ہے جی الحمدللہ میرے والد صاحب نے انہی کا نام چوری مختار احمد ہے تو انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہ سمندری میں کام سٹارٹ کیا تھا پورٹری کا تو جب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو بڑا لو لیبل پہ انہوں نے کیا تھا سٹارٹنگ میں ٹو ہاؤنڈ ہمارے پاس بھرڈ تھا اس کے بعد انہوں نے سٹرگلز کی ہیں ان کی نیت کے انم دردہ بہت اچھی تھی تو تھرڈی ایرز میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد کوئی دات سال پہلے جو میرے بڑے بھائیں ہیں چورجی حسین احمد جو سی او ہے مختار فیٹس کے وہ سارا بزنس وہ ہی دیکھتے ہیں اس سے آف دات سال سے انہوں نے مزید جو اس میں مزید نئی انویشنز تھی وہ لے کے آئے تھے اس میں یہ جو مارا نیا پلانٹ ہے یہ بھی انہوں نے خود لگوایا تھا اور سارا کچھ وہی اپریشن کا رہے ہیں ابھی آپ بزنس کو ٹائم دیتے ہیں کہ صرف آپ سیاست پر چوبیس گھنٹے آپ نے سچ کرتے ہیں نہیں میں زیادہ ٹائم تو جو ہے وہ پولٹکس میں ہی ہوں جی بس کچھ ٹائم جو ہے ہمارا آپ کہہ لیں کہ ویکلی کوئی ایک دو گھنٹے تو میں سب کوئی آتا ہوں تھوڑا سا کوئی چیکنگ کرنے کے لئے موسیقی پسند ہے آپ کو جب فارغ اوگات میں کیا سنتے ہیں موسیقی سنتا ہوں کافی زیادہ اور موویز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں موویز ایڈا کام دیکھتا ہوں ٹائم نہیں ہوتا زیادہ موسیقی کا یہ کہ ٹائملنگ آپ کر رہے ہیں تو کسی بھی ٹائم آپ سن سکتے ہیں تو سیرو سیاد کیا ہے تو شوکین ہے کافی زیادہ مجھے گھومنے کا کافی زیادہ شوک ہے ایک تو ہم نے سارا پاکستان دیکھا ہے جی میں نے اور اس کے لئے دنیا میں بھی جو بھی آپ کا تقریبہ 90% جو یورپ ہے وہ میں دیکھ چک رہا ہوں اور اس کے لئے بہت سارے کانٹیز نہیں ہیں یو اے 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 فردر کافی دفع میں گیا ہوں ٹین پرشنٹ کونسا رہ گیا یورپ ایک ترکی نہیں گیا ابھی تو ایک دوگ اور کانٹیز ہیں یورپ کی جو میں نہیں جا سکتے ہیں تو کیا آپ بالکل دفری ہوتے ہیں کوئی گیم بغیرہ کبھی شوک ہے آپ کو نہیں گیم تو میں ایسا پروپ نہیں کر رہا لیکن صبح ٹائم وہ ہی جو میں جوگنگ اور ایکسرسائز کرتا ہوں وہ ہی کافی زیادہ ہے ایک صبح گھنٹہ بنتا ہے وہ ہی میں ڈیلی بیسی کرتا ہوں کتنے بہن بھائیں ہیں آپ ہم ٹوٹل چار ہیں اور آپ کا نمبر کونسا ہے میں فورت پر ہوں سب سے چھوٹے ہیں اور کیابلیٹ میں آپ واحد وزیر ہیں جو کوا رہے ہیں جی جی تو کب تک شادی ہو سکتی ہے جو وزیر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ رشتہ آتے ہوں یہ دراصل جو فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ پیڑٹس نہیں کرنا ہے انشاءاللہ بہت جال آپ کو بھی نوائٹ کریں گے اس میں اسی قومت میں ہی ہو جائے گی 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 بہت برڈن ہوتا ہے اور جو فیملی ویرا کے والے سے بھی دکھا جائے یہ بھی برڈن والی چیز ہے وہ توسا پہلے ہیں کوئی گھر کو آپ نے بتائیے گھر والوں کو کہ یہ خاص یہ چیزیں ہونے چاہیے برداشت کرنا تو جتنا عوام برداشت کرتی ہے گھومت کو جی جی گھر والوں کو بھی ترہا ہوتا ہے دیفینیٹلی دیکھیں جو پولیٹیشن پولیٹیکل لوگوں کی جو فیملیز ہیں وہ دیفینیٹلی انہوں میں سوڑا تیمپرامنٹ عام فیملی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائم میں دیکھتا کہ ٹائم زرہ کم دے رہا ہوتا ہے برداندہ فیملی میں باہت زیادہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو یہ کمپرومائزنگ ٹائپ کوئی فیملی ہوتا ہے وہ دیفینیٹلی باتوں کو زیادہ بہت طریقے سے سمجھ لیتی ہے آپ کو سیاست کی سب سے اچھی چیز کیا رہتی ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک اڈکشن ہے آپ کو خدمت کی عوام کے اندر رہنے جب میں لاہور میں ہوتا ہوں جب ملکے کے دوست لاہور میں آتے ہیں کوئی ڈیلی پندنہ بیس تیس چالیس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے کچھ کیا بھی ہے کہ لوگوں کے کام آسکا ہوں تو جس دن بندہ اکیلہ ہو تو بلکل بندہ بھور بھی ہوتا ہے کوئی چیز کی نا کوئی ڈیفیشنسی جیسے بندہ فیل کرتا ہے ویسے ہوتا ہے تو جو عوام کے اندر جو عوامی بندہ ہے وہ عوام کے اندر جب رہتا ہے تو سب سے اچھا اس کا لمحہ وہ ہوتا ہے وزیرا اللہ پنجاب سردار اسمان بوزار جیسے لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ایمیج ہے وہ ویسے ہی ہیں کہ وہ کم گو ہیں وہ کم کم نکلتے ہیں اور وہ بااختہار نہیں ہیں یہ ساری باتیں درست ہیں دیکھیں ہنڈر پرسنٹ وہ بااختہار ہیں جو ان کو پنجاب کے لئے بہتر لگتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی پریشر اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی وہ جگہ سے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ بلکل فیک ہے سیکنڈ بات یہ ہے ہمارا ایک تھوڑا سا پروپلم ہے اوپرال ہمارا سب سب عوام کئی کہ جو بندہ تھوڑا تکڑا ہونا بیک گراؤنڈ سے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے اس کی فیملی بہت بڑی تھی وہ سردار تھے اور یہ تھی اس کو ہمارا مائن جو ہے وہ جلدی اس کو مان لیتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کرے تو غریب آدمی یا ایک عام شہری کوئی بھی آگے آئے تو کچھ عرصہ ضرور لگتا ہے بزنس میں بھی یہی لوگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ آگے نیا آتا ہے تو پہلے تو کچھ لوگ کافی سال اس کو لوگ مانتے نہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پھر آہستہ اس کو لیڈر بھی مان لیتے ہیں تو سی ایم صاحب کا کہوں کہ ایک ایریا تھا ڈیرہ غازی خان سے تھا تو وہ سی ایم پنجاب بن جانا یہ بڑی ایک حران کنی تھی لوگوں کے لیے چیز لیکن دیکھیں انڈرڈ پرسنٹ سی ایم صاحب کا جتنا کام ہے وہ میرے خیال میں کوئی بھی ایک بھی فائل دیکھیں میں منسٹر ہوں اکسائز کا ہوں تو ادر منسٹر سے مراقات ہوتی ہے وہ دیکھیں کوئی بھی ایک فائل ایسی نہیں ہے جو پینڈنگ ہو سی ایم ہاؤس میں آپ نے ایتنی جنتی قربت کیسی ان کی حاصل کر لی اور کیا وجہ ہے کہ اسمان بزار صاحب آپ کو قریب رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ہمیں اندر سے بتایا ہی بھائی نہیں اس میں کوئی خاص ہو جائے نہیں ہے جس ہماری انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں اچھی ہے ہماری گف شپ اچھی ہے بس اس سے زیادہ اور تو پہتے ہیں اتنے کم عرصے میں آپ کا زیادہ قریب جانا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے پہلے تو شناسہ ہی نہیں تھی جب ہماری آپس میں گف شپ ہوتی ہے تو نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ پر ایگزمپل دیتا ہوں کہ آپ بھی جب ٹریولنگ کے لیے نکلتے ہیں تھوڑا سا پیلیکشن ہونے کے لیے تو آپ فوکس یہ ہی ہوتا ہے کچھ ایسے دوست ہوں جو آپ کو اچھی کمپنی بھی دیں اور آپ کے ساتھ گف شپ بھی اچھی ہو اور پیوٹی کا گفتگو بھی ہوں کہ کیا احلاج آ رہے ہیں کیا کس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں کیا کیا ہم میرے پاند کی ضرورت ہے تو اس آنگل سے ہماری اچھی گف شپ ہے پیوٹی کا لحاظ سے تو ایک دوسرے کافی ہم ہیلپ کرتے ہیں اس محاول پنجاب آپ سے مشاہ بھی مانگتے ہیں کبھی کبھی جب مانگ لیتے ہیں تو ضرور دیتے ہیں دیتے ہیں مشاہ ہاں جی بالکل امانداری سے دیتے ہیں بیسے دیمے مزاج کی ہیں کوئی خطرناک فیصلے کرنے والوں میں کوئی بھی کوئی بندہ ہے نا جی جب کوئی اپنے ڈیسیجنیں لینا ہے نا تو کبھی آپ اتر رک نہیں سکتے جا اپنے رائٹ جانا ہے جا اپنے لیفٹ جانا ہے جو بندہ رک جاتا ہے وہ کبھی کامیابی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کوئی بھی ایک ایسا ڈیسیجن میں نے آج تک نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ڈیسیجن نہ لی جاؤ ایک وزیر کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں بھی جی میں تو تنخواہ لے نہیں رہا کیوں؟ میں نے کہا تنخواہ کے لیے تو ہم نہیں اس میں آئے نا ہم تو آئیں عوام کی خدمت کے لیے آپ کی تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ وہ جو میری تنخواہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں جاتی ہے ہم اس کو بھیج رہے ہیں اندازہ کیا ایک منسٹر کی تنخواہ کی تنخواہ بلکل ہم وہ کہتے ہیں ہم سیاست کرنے ہی ہم جنگ کرنے آئے ہیں جی کہ ہم نے لوگوں کے حقوق آپ نے کیا رکھنا ہے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ایک ایک روپیہ ہم نے اپنا پیسہ سمجھ کے اس کو لگانا ہے نہ کہ اپنی ایاشوں میں لگانا ہے آپ سی ایم ہاؤس کی طرف سے دیکھ لیں آپ کہ پہلے کتنے کہتے ہیں کیمپ آفیس تھے پانچ پانچ چھے چھے تھے کتنے کہتے ہیں سکیورٹیز کے آفیسر جو تھے وہ ان کے پاس ڈپیور تھے لیکن اب دیکھیں اب زیرو ہے سب پولیس اپنی جو ریزرف فورس ہے وہ بھی ادھر اپنا ڈیوٹی سارا ہم جانتا رہی ہے تحصیل سمندری میں کیمپورٹرائز لرنر لائسنس برانچ کا افتتا کرنے کے لئے پہنچیں اس موقع پر سی ٹیو فیصلہ آباد بھی ان کیمرہ موجود تھے تکمیل کا سفر اور سمندری کی اوام نے متخب کیا آپ نے اس حلقی کیا کیا جو اس سے پہلے نہیں لوگ کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایسا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہاتی ہے اس کی اپنی اپنی پرارٹیز ہوتی ہیں ہمارے پرامنسٹر صاحب کی جو پرارٹی تھی وہ ہے سکول ہیلتھ ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہم نے ریفارمز لے کے آنے ہیں جو متعلقہ ہمارا سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے جو ابھی کرنٹ ہے اس میں ریفارمز لے کے آئیں اس میں پولیس ہے انتظامیاں ہیں اس لحاظ سے جو ہمارا ایک گیب تھا بہت بڑا جو پولیس اور انتظامیاں کے اندر تھا کہ وہ افسر شاہی وہ ہمارے گورنمنٹ نے آتے اس کو کافی کام کیا ہے جس مرضی آفس میں جائیں آپ کو اس کو صبح ڈیلی بیسس پر کھلی کچاری نو سے دس بجے تک ملتی ہے جو پولیس کے لحاظ سے اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے تھانے لیور پر ایس اچو کو چار سے پانچ بجے تک وہ ڈیفنیٹی کیامرہ سے لگے ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھے گا لوگوں کے مسائل سنے گا آپ سب سے کم عمر وزیر ہیں اس کبینہ کے پہلی مرتبہ یہ الیکشن لڑا پہلی مرتبہ یہ وزارت مل گئی کیا چکر ہے چکر اس میں کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے عدی کرم ہوتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے فرس ٹائم میری جو ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ بہت سارا بزنس میں ہیں تو اس میں سے کوئی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پولیٹیکل نہیں تھا تو یہ بھی تو دیکھیں فرس ٹائم مجھے حلکہ نے عزت دیا اور مجھے انہوں نے فرس ٹائم ایم پی ای بنایا نہیں تو اتر ویز آپ دیکھیں تو یہ پرانی وہی مروسی سیاست چلتی ہے کہ کئے کئے دفعہ وہی ایم پی ایس مخصوص چیریں ہوتے ہیں عوام اس طرح چاری تھی چینج کہ ہمیں وہی چیریں وہی خاندانی سیاست جو چل رہی ہے اس سے ہٹ کر ہم نئے بندوں کو موقعات ہیں تو اسی وجہ سے یہی ہمارے پرانی نیسٹر صاحب کا ایک ویزن تھا کی سوچ بھی تھی آپ کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ٹکرس بھی دیتے ہوئے یہ چیز کو مدنے نظر رکھا کہ ینگ سٹر ہمارے ایم پی ایس کتنی ہوں گے جن کو ٹکٹ دی جائے اس لئے آ سے مجھے ٹکٹ بھی دیں گئی اس کے بعد الحمدللہ میں نے کافی اچھی میری علاقے میں میری ورکنگ کی میرا کام تھا تو ڈیفنیٹی خان صاحب اس کا سارا علم بھی تھا تو انہوں نے اسپیشلی میربانی کی کہ ہمیں کیبنٹ کا حصہ بنایا آپ کی جو فیملی ہے وہ سارا آپ خود بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ سارا بزنس والا ہے اس سے پہلے فیملی میں کوئی پولیٹکس میں تھا نہیں اس میں کوئی نہیں تھا ہماری پوری فیملی میں تو ایسی کیا وجہ تھی جو آپ کو پولیٹکس کی طرف لے آئی میرا یہ بچپن سے ہی تھا شوق پولیٹکس کا جہاں میں فیفت کلاس میں تھا فور میں تھا تب سے یہ مجھے تھا گریز تھا کہ میں نے نا ڈے وان سے مجھے نا یہ تھا گریز کہ میں لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ کہتے ہیں نا اڈکشن تھی مجھے کہ میں اپنے علاقے کے لئے اپنی سمندری کی عوام کے لئے کچھ بڑھ کر کروں جو آج تک نہیں ہو سکا اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں سے حاصل میں آیا پہلے میں ایک اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے مختار ویلپر فاؤنڈیشن اپنے والے صاحب کے نام سے جس میں ہوسپیٹلز بھی ہیں مختلف جو ہیں آپ کے سکول کے اندر ہم نے بلوکس پناہ کے دیں ہیں بچوں کو سکولرشپ دیتے ہیں اور بہت سارے ہم نے سپورٹس کو بڑا اپنے ایکٹیو کیا تھا جتنے میں ہمارے بچے تھے جو کبرڈی ادھر کا بڑا اکمین کھیل ہے کہ جو آپ کا اب بھی یہ ورڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان میں کبرڈی کا تو اس میں ہمارے چھے سے آٹھ جو نوجوان ہیں ہمارے تحصیل سمندری کے ہیں تو اس کو ہم نے بہت زیادہ پرموٹ کیا تمام سپورٹس کو ہم نے کافی زیادہ پرموٹ کیا تاکہ ینگسٹر تو جو تھا وہ بات آ جاتی ہے کہ تبدیلی والے اس نے دیکھا کہ یہ ہمیں علاقے کے لئے کچھ نیا کر سکتا ہے کچھ بہتر کر سکتا ہے تو اس لئے اس نے ہمیں موقع دیا تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ میں نے آپ سون بھی رہوں گے ایک ایفیلیٹڈ جو ہے ایک سب کیمپس یونیورسٹی کا وہ ہم بنانے لگے ہیں تحصیل سمندری میں جس کی اپرویول ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ادھر کالج میں ایک بی ایس بلوگ نیا شروع کیا ہے جو ہمارے لئے بڑا ایک فائدہ ماند ہوگا بچوں کے لئے کہ آگے انہیں ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے فیصلہ باد میں یا لاہور میں جانا پڑتا تھا جو ٹریولنگ تھی کافی زیادہ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک جو ایک میجورٹی ہے علاقے میں وہ ہمارے جو منجاب میں کہلے ہیں پاکستان میں وہ ایک ہوتنے کے میڈل مین تب کا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جب وہ بچوں کو خیصلہ باد میں یا لاہور میں بھیگتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے تو انہیں کیا کیا پرابلس آتی ہیں پھر اس کے علاوہ آنے جانے کا مسئلہ ہے پھر ادھر آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ پہلے ہی برڈن ہوتا ہے یونیورسٹیز پر ہیلتھ کے لحاظ سے میرا اپنا ہسپیٹل بھی ہے جو ایزار چیریٹی ہم چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈر ڈلسیز کے ہیں وہ بھی ہم نے تین شفٹوں میں چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپگریٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپگریٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی ایک بدانا خاصتا کوئی ایکسیڈن ہوتا ہے تو ایڈر سے ریفر کیا جا رہا ہے فیصلہ ہوت میں یا فیصلہ بھاد میں تو وہ ایڈر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے آپ کی جو روٹین ہے کتنا ٹائم آپ میں ہلکے کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم زہارت کو دیتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں صبح جی میں ایوری ڈے یعنی کہ صبح نو بجے میں افتتا ہوں صبح صوری سات بجے اس کے بعد نماز کے بعد میں نکلتا ہوں صبح جوگنگ میں اور جوگنگ میں صبح کرتا ہوں کوئی چاہ سے پانچ کلومیٹر ڈیلی کیونکہ پہلے میرا ویڈ کافی زیادہ تھا کوئی ون ٹوئنٹی کے راؤنڈ باؤٹ تھا جو کہ میں نے کام کر کے اب ایٹی بے لے چار پانچ سال پہلے اسی کو الحمدللہ میں نے مینٹین کیا ہوا ہے تو اس کی ایک میجر جو ایک ریزن ہے وہ ڈیلی میری ایکسرسائز اور ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر ہم جب منڈے ٹوزدے وینڈس دے تھرس پہ یہ چار دن میں ہوتا ہوں لاہور میں ادھر اپنے اوورال اپنے ایکسرسائز دپارٹمنٹ جو ہمارے پرابلنز ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا فرائی ڈے ہے اور سیٹرڈے اور سنڈے یہ تین دین میں پھر ہوتا ہوں ادھر اپنے سمدری میں پھر لوگوں کی کوشیاں گم نہیں ہوتی ہیں جو ادھر کے لوکل مسائل ہوتے ہیں ان کو میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمدری کی ایسے کونسے کام ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں مسائل جو حل نہیں ہوسکے جو مین ادھر تھا ہمارے پینے کا ساپ پانے کا بڑا مسئلہ تھا ہمارے یہاں کیا ہوا کہ پانے سات سال پہلے ادھر ایک بڑا تھا تھا تھایس کروڑ کے رہن باوٹ انہوں نے وارٹ سپلائی ڈالی کی جو کہ میرے خیال میں ایک دن نہیں چاہلنے سے کی جس کے اوپر اب ہم نے سی ای ای ٹی بنائی جس نے یہ ثابت کیا جس میں میکہ کرپشن ہوئی کرپشن کے بعد ان اوفیسرز کے خلاف ہم نے ایکشن بھی لیا ہے ایک پانی کا ادھر بڑا مسئلہ ہے دوسرا ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ پرابلمز ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ ایک تحصیل تھی تو جو فیصلہ باد اور دوسرا ایک بڑا شہر ہے پنجاب کا لاہور کے بعد پاکستان کا تیسرا شہر ہے تو جو بھی پچھلے دور میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بگ سیٹیز میں کی گئی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے لاہور میں فیصلہ باد میں کی گئی ہے پراولپنڈی میں کی گئی ہے تو انہوں نے جو ادھر تسلیل تھی یا ڈسٹرک تھے ان کو اگنور کیا جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سی ایم صاحب جو ہمارے اسمان بزداد صاحب ہیں ان کو بنانے کا ایک جمعی مقصد تھا پی ایم صاحب کا وہ یہ تور پسماندہ علاقے سے تاکہ انہوں نے وہ فیلنگ ہو کہ یار ادھر کیا کیا مسائل تو آپ دیکھ رہی ہیں جتنا ساوت میں اس ٹائم ورکنگ ہو رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں کیا کارکنان اور ہلکے کے لوگوں کی مسائل سننے کے لئے اپنے مرکسی دفتر تشریف لائے وہ باقائدگی سے اپنے کارکنان کی مسائل سنتے ہیں موسیقی آپ کے پاس نارکوٹکس کنٹرول کا بھی ڈیپارٹمنٹ ہے پنجاب اتنا بڑا سوب ہے اور اس کی نورسٹیاں اور اس کے بہت زارہ علاقے نشے میں آپ سمجھیں کہ لات ہوئے ہیں تو ہماری جو ینگسترد ہیں ان کو اس لات سے دور کرنے کے لئے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ کا دیپارٹمنٹ دیکھیں جی ایٹین امینڈمنٹ کے بعد یہ جو نارکوٹکس دیپارٹمنٹ تھا یا فیڈل سے انہوں نے صبح میں دے دیا بہت قسم دی کہہ لیں تقریباً داس سال ہونے والے ہیں ان داس سالوں میں ایک بھی اس میں نہ کوئی لیجسٹریشن کی گئی ہے اسمبلی میں لاکر نہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کسی بھی قسم کی کی نہیں جو بڑے میں بات کروں گا گوڈ دوننس کے دعویدار بنتے تھے اس کے اوپر بلکل ان کی پراؤگرس زیرو تھی اب ہم نے اے 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 ایف کے ساتھ بیٹھے ہیں پولیس کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک ہم نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی کے بعد ہم نے ایسا لا لے کے آئے ہیں جو ہمارا اے 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 ایف سے کلیچ نہ کرے ہیں کیونکہ وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنی ورکنگ کرنیا پنجاب میں نورکوڈیس کنٹرول کے حوالے سے جو ہمارے پاس آویلیبل تھا اس وقت نانٹیری اس کو ہم نے میکسیمم یوز کیا جو کوئی کاروئی ہو سکتی ہے ہم وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کالوجیز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں ہم نے خود میں نے سیمیناس میں نے کروائے اویرنس واق میں نے ارینج کی ہے کہ ہم ہماری جو نوجوان ہے ہماری جو آنے والی یوت ہے ہماری جو آنوالی نسل ہے وہ اچھی ہونی چاہیے جو اس نشے کی لانت ہے اس سے ان کو بچایا جا سکے اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب اتنا یونگ ہیں خوبصورت ہیں اور لوگوں کو جب پتا چلتا ہو خوبصورت لڑکیوں کو کوارے بھی ہیں تو آپ کو میسیجز بھی آتے ہیں رنگ نمبر سے نہیں میں نے کبھی اگر کوئی ایسا نمبر ہو جو میں موبائل میں سیو نہیں ہے تو میسیج کوئی آ بھی جائے میں کبھی میں نے کوئی گوھ سے پڑھا ہے کوئی فیس بک سے کوئی شاعری بھیج دے تو کیا کرتے ہیں آگے سے کیا رسپاونس شاعری کے کامی کیوں پڑھ کے اپنے سیاد ہونے ہیں ہیپی ہپی رہنے چاہیے تو سیاد میں پویٹی زرہ کامی میں اس کو دھیان دیتا ہوں کسی دوسری پارٹیوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آجیں اور پھر آپ نے انتخاب کیوں کیا لیکن میں شوکرت خانم کا اگزیکٹر میمبر ہوں میں پہلے میرا بڑے بائی تھے پھر اب میں ہوں تو ہم ڈے ون سے ہی میں خان صاحب کو فالو بھی کرتا ہوں کیونکہ میں اگر وہ ہی بسیدہ نظام میں میں نے جانا تھا تو میں نے اس نظام کے اندر آ کر کیا میں کرنا چاہتا تو میں نے کار پانا تھا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی منسٹری میں اپنی گورنمنٹ میں اپنے حلقے میں میں ہنڈر پسنٹ انڈیپینڈنٹ کئی سارے میرمان ہوتے ہیں جو یہ اپاین چالتی رہتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں مجھے ایسا چاہتا ہے آپ کو ایسی لگتا ہے کہ لوگ وہ ریومرز ہوتی ہیں میڈیا پہ میں نے میڈیا پہ دیکھتا ہوں جب بھی کیسے لگتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ میرا پرپولی ہوں دیکھیں ہمارے جو کپتان ہے پرمشتر صاحب وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو ہمارے لیڈر بھی ہیں تو جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے ہم انس کو مانتے ہیں جیسی بزنسمنٹ سیاست میں آتا ہے یا حکومت میں آتا ہے اس کے ساتھ سے بڑھ جاتے ہیں سب کے ساتھ سے اضافہ تو نہیں ہوا ابھی سوا سال میں تو کوئی نہیں ہوا وہ بیسے کہلیں ہمارا جو کام ہے پولٹری کا اس میں ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو نا کہ جو ہمارا آنڈا ہے یا ہمارا جو چکن ہے وہ ایکسپورٹ تو ہو نہیں رہا لوکل اس کی کنزمشن ہے ہنڈر پسینٹ تو یہ سوا سال سے ویسے کوئی حالات ہمارے بزنس کے کوئی اتنے بہتر نہیں تھے جو کہ اب امید ہے کہ ڈیٹ دو ماہ سے کافی بہتر ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آگے جب بڑھیں گے تو ڈیفینلی ہم ٹیک سپیر ہیں تو آپ یہ آپ کا بڑا اچھا بزنس ہے پولٹری سے آپ منسلے کے ہیں والد صاحب نے شروع کیا ہوگا کافی پرانے بزنسمنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شباز کا پولٹری سے بڑا تعلق ہے اور قیمتوں کی اتوار چڑاؤوں میں ان کا بڑا انٹریبوشن رہتا ہے پچھلی کمتوں میں بار بار ان پر عزام آتا ہے آپ بتائیں اس کی کیا سٹائی کی ہے اچھا اس میں یہ ہے جی کہ اگر آپ کہیں کہ ان کا اس سیکٹر میں بہت زیادہ شیئر ہے وہ بڑا بہت بڑا گروپ ہے تو وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ان کا بزنس پولٹری تھا وہ گورنمنٹ میں تھے وہ چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں پرائس کنٹرول بھی ان کے پاس ہے جو ریٹس نکلتے ہیں چکن کا برویلر کا ہیچری کا یہاں آپ اس کے بعد کہلیں کہ یہ جو آپ کا آنڈے کا ریٹ ہے ان کے اوپر ان کے گریپ تو ہے گریپ ہونے کی وجہ سے جب آپ کا وہ بینیفیٹس ہوتے ہیں ان کو اس کے ماسٹر ہیں تھاگو پاکستان ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کیسے کیسے ریٹ کب ہم نکالنا ہے تو یہ اپنے دور میں جب ان کے گورنمنٹ تھی تو اس کے اوپر ان کا بہت اثر انداز ہوتے تھے پولٹی کے ریٹ کے اوپر آپ جان تک سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کونفلکٹ آف انٹرسٹ یہ تھا نا ہمارے جو مجودہ وفاقی وزیرہ بڑا خوراک ہیں ان کی اپنی چینی کی شوگر ملز وہ شوگر ملز ہیں وہ خود وزیرہ خوراک ہیں جانگیر ترین ہیں ان کا بزنس ہے تو یہ ساری باتیں تو اگر حمضہ شاہباز پر بیٹھتی ہیں دیکھے میں چھوٹا سا بزارش کرتے ہیں پولٹری جو سیکٹر ہے وہ ایک بڑا لیمٹیڈ سیکٹر ہے جس میں جو آپ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں اگر آپ کا بزنس بھی ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے تو آپ اماندار ہیں یہ شوگر مل کا جو ہے نا جی اس میں تو پورا پاکستان ہے آپ ایک بندہ اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ ایک اکیلے کے تو شوگر مل نہیں ہے اس میں کافی زیادہ پاکستان آپ کو پتہ ہے تھرٹی فورٹی لوگ ہیں شوگر ملز ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے سب کو ایک پیج میں لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا خود تعلق فیصلہ بات سے ہے اور نارکوٹیکس کنٹرول بھی آپ کے پاس جی پرانا سلام اللہ باکھی منشاہت پروش ہے ہنڈر پسینٹ تھا جی منشاہت پروش دیکھیں پتہیں کہ جی جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں جن کے ساتھ میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے میرے جو دوست ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ میں خود کیسا ہوں اگر میں خود جس لینڈ کا بندہ ہوں تو میرے جو دوست ہوں گے ہلکا حباب ہوں گا جو میرے قریبی ساتھی ہوں گے یہ تو فیصلہ بعد میں مجھا یاد ہے ان کے دور میں تھانوں کے ریڈ لگتے تھے جو ایسی ایچو لگنا ہے وہ حمزہ شباز سے پہلے رانا سلام اللہ صاحب کے پاس جاتا تھا جس ایس پی نے لگنا ہے وہ اس کے جا کے گھر جا کے بقاعدہ ریڈ تیع ہوتے تھے پھر ان کے آرٹرز ہوتے تھے اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ منشیاد فروش ہے نہیں نہیں میں آگے لے کے جا رہا ہوں اس بات کو اسی طرح پھر انہوں نے اپنے قبضہ گروپ یہ تھے منشیاد فروش یہ تھے جتنے منشیاد فروش ہیں آپ دیکھیں کہ قبضہ مافیاں ہیں وہ سب ان کے رائٹ لیفٹ میں ہوتے ہیں آپ مطلب یہ بقاعدہ کہہ رہے ہیں یہ بات جا رہی ہے آپ شہریار افریدی صاحب کی مدد کیوں نہیں کرتے وہ ان کا فیڈرل دپارٹمنٹ ہے جب انہوں نے ہم سے ہلپ لی تو انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے بلکہ دیکھیں جہاں جو ان کا کیس ہے وہ ابھی تو کوٹ میں پڑھا ہوا ہے ادھر چل رہا ہے ان کا وہ دیفینیلٹی جو ان کے ثبوت ویرا ایویڈنس ہیں وہ ان کو دیفینیلٹی دیں گے پنجاب کے لوگوں کو کیا میسی دینا چاہیں گے ٹکسیشن اور نارکوڈکس کنٹرول دیکھیں دو چیزوں میں فوکس کیا ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو کرپشن ہے نا لیکن اگر ہم ہنڈر پرسنٹ کہیں کہ ختم ہوگی ہے تو وہ کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا دارے سے تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو کم ضرور کیا ہے کیسے؟ ہم نے جو ایک گیب تھا بہت بڑا اکسائز کا ایک مافیا تھا اس کے خلاف ہم نے بہت زیادہ ایک اپریشن کی ہیں ڈریکٹر سے لے کر ڈریکٹر اور انسپیکٹر لیکن وہ تو اسی طرح ہی پیسے چل رہے ہیں فریب کوٹ ہو سو ہر جگہ پیسے چل رہے ہیں نہیں ہم نے دیکھیں میں بتاتا ہوں تھوڑا چیزوں کو ہم اون لائن چیزوں پر لے کر جا رہے ہیں ابھی ہم جو اپنے پیمٹس پی کرنی ہوتی ہیں وہ ہم ایک اپ لے کے آئے ہیں ای اپ کے نام سے کہ آپ گھر بیٹھے اپنا خود تیکس پروپٹی تیکس ٹوکن تیکس ہمارے ایک سائز کے وہ گھر بیٹھے پی کر سکتے ہیں دوسرا اس میں ہی ہے کہ ہم بائیو میٹرک لے کر آئے ہیں ابھی اسی منت میں اس کے لانچیں اس میں ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ گاڑی اپنے ٹرانسفر کروانی ہے اس میں بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی جو ٹرانسفر ہو رہی ہے گاڑی کسی کے نام اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گاڑی اس کے نام پر سے گاڑی سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ گاڑی سیل کر رہے ہیں تو آپ کو جاگے تھامی پریشن ہوگا آپ کا پھر وہ جو لے رہا ہے اس کے نام پر ہوگا تو یہ بائیو میٹرک گاڑی ٹرانسفر ہوگی نہ کہ ہمیں وہ ایک لیٹر لگا کے سائرنگ کی ہوئے ہیں تو تو وہ آپ کے موقع کیا اب آپ کو ایک میسیج کیا دیں گے ایک مان لینر اگر ہم دیں دیکھیں ہم نے ایک اپنا پیج بنایا ہوگا اسی لیے پیس بک پہ اگر آپ کو ہی دیکھتے ہیں کہ کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن ہے ایک جو میجر چینج لے کے آئے ہیں ہمارے ایک پریکٹیس ہوتی ہے انڈر سیکشن نائن اس میں انڈر ایس آن ایس آن روڈ یا آف روڈ جو آپ کے یونٹس ہیں پروپٹی کے ہم نے ان کو ڈیڈکٹ کیا ہے ان کو ڈگ آؤٹ کر کے ہم سامنے لے کے آئے ہیں جس سے ہمیں اس سال دو عرب سے زیادہ اس میں ریوینی کولیکٹ ہوگا پروپٹی تو وہ ہی ہے ٹیکس ہم نے کوئی نہیں لگایا بلکہ ٹیکس ہے جو بیوہوں کے اوپر ٹیکس تھا اور طلاقی آفتہ اورتوں کے اوپر ٹیکس تھا وہ ہم نے ختم کر دیا اس سال میں تاکہ ان کے کوئی ہم پروپٹی ٹیکس نہیں لے رہے اس طرح پنجاب میں جو لگری ٹیکس تھا بڑی گاڑیوں کے اوپر جو بڑی گاڑیاں تھی ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا تھا وہ ہوا اس کے یہ تھا یہ نیگلی جنسی سی لاس گورمنٹ کی انہوں نے ریوینی کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا وہ جتنی گاڑیاں تھی سار اسلامباب میں جانا شروع ہوگی وہ ہم نے آتے ہی اس ٹیکس کو ختم کیا اب بلکل زیرو ٹیکس ہے لگری ٹیکس کہ لوگ اب بنجاب میں دوبارہ نمبر لگوانے کے لیے گاڑی کے لیے واپس آرہے ہیں گاڑی کی جو چوری ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے ایک سائز کیا کرے گا یہ ہی جو آپ بتا رہے ہیں آن لائن سسٹرم بائیومیٹر جب میں آپ کو پتہ ہے کیمرا کے لیے Palestinian آپ کو رکھتے ہیں آپ کے بٹھے بہت بہت شکریہ